ناظرین مریم نواز صاحبہ کا حالیہ دورہ جنیوہ کا اور اس کے بعد وہ لندن میں بہرحال پہنچ چکی ہیں اور اس حوالے سے بڑا تنقید کا نشانہ ان کو سوشل میڈیا پہ تو الڈی بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر جناف عواج عوضی صاحب نے ایک درخواست بھی دائر کیا اور وہ ڈیٹیلز وہ چاہتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت یہ ان کا فنڈیمنٹل رائٹ ہند آرٹیکل نائنٹین اے کی تمام ڈیٹیلز ج جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرپس بھی بتایا جائے کہ ان کا یہ پلان وزیر جو ہے اس کا پرپس کیا تھا کیا پلانز تھے ڈیٹیلز میں جو ان کو کر رہے تھے تمام جو ٹیم تھی ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز چاہیے ٹوٹل کاؤس چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھی یہ جو جہاز تھا وہ بھی کیا گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے ارینج کیا گیا تھا یا پرائیوٹلی کیا گیا تھا ایکسپنسز کیا ہے یہ اس حوالے سے جانیں گے اور ساتھ ساتھ جو عمران خان ص صاحب کی جانب سے آج 24 نویمبر کی جو فائنل کال دی گئی ہے پروٹیس کے حوالے سے اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودی صاحب کیا آ رائے رکھتے ہیں فواد چودی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے فواد صاحب بگننگ ویڈیور پیٹیشن یہ جو آپ نے درخواست دائر کی ہے رائٹو انفرمیشن کے تحت انہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نکلے گا اس درخواست سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسے مل ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا ادر وائز دیکھئے بڑی سپل بات ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہی ہیں وہ خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ خصوصی جہاز جو پاکستان ایر فورس کا ملکیت ہے وہ مریم نواز کو یہاں سے جنیوہ لے کے گیا ہے اب پیسے دیے گئے ہیں اب وہ پیسے کس دیے گئے ہیں تو دورہ مریم نواز کا سرکاری تھا اپنینٹلی سرکاری نہیں ہے اپنینٹلی پرائیویٹ دورہ ہے تو پرائیویٹ دورے کے لیے کیا پاکستان ایر فورس جہاز دے سکتی ہے اور اگر دے سکتی ہے تو کیا انہوں نے پیسے چارج کیے ہیں تو دیکھیں نا یہ پاکستان ائر فورس کی جہاز ہو یا پی آئے کی جہاز ہو ultimately تو ٹیکسپیئر کے پیسے سے یہ جہاز جو ہیں وہ اٹھ چلتے ہیں اور تمام ہی لوگوں کو یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ ٹیکسپیئر تھا جو ہے اس کا حساب کتاب دے اور اسی طریقے سے جہاز پہ کن کن لوگوں نے سفر کیا کس انٹائٹلمنٹ میں کیا اور وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے اس کے پرائیویٹ دوریں بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ بہت ضرورت کے وقت جو ہے ان کا بتایا جا سکے اگر مریم نواز کا دورہ پرائیویٹ بھی تھا تو وہی need to know کہ وہ وہاں پہ کن لوگوں کو ملی ہے اور پرپس کیا تھا کفیہ دوروں کا اب تو یہ دور نہیں ہے this is the law اب دیکھتے ہیں law پہ implement ہونا ضروری ہے نہیں ہوگا تو ہم زیرے کوٹس میں جائیں بھر فواز صاحب آپ بھی کہہ چکے پاکستان جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک کی ایک شکل اختیار کر چکا ہے جمہوریت بالکل نام کی رہ گئی ہے جمہوریت ہے ہی نہیں عمران خان صاحب تو آج اس کو بوگرز جمہوریت قرار دے رہے ہیں لیکن ایسے ملک میں جہاں پہ rule of law پہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہو آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی جو کہ ایک اپنے fundamental right 98 جس کی بڑی سریعن خلاف ورزی ہمیں over the months over the years ابھی نظر آئی ہیں اور بہت blatantly نظر آئی ہیں وہاں پر اس کے تحت آپ کو اس information تک کی access ہوگی دیکھیں جدوجہد تا جاری رہنی چاہیے نا یہ سوچ کے اس ملک میں تو بھی کچھ ہوئی نہیں سکتا تو یہ تو نہیں اوزیت ہے کہ آپ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں اور آپ جدوجہد ہی چھوڑ رہے جو ازادی کی ایک جدوجہد ہے جو جمہوریت کی جدوجہد ہے وہ تو جاری رہی گی دو روز قبل جناب مشاہد حسین سید صاحب نے یہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح سے ایک سوفٹ کو دوہزار بائیس میں کیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس رشیا کے دورے کا بتایا جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے بڑا کوسٹلی ثابت ہوا اور اسی دوران جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ تو عمران خان صاحب کے لئے ایک پیغام امریکہ کی جانب سے آیا تھا اور امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ فوراں پاکستان واپس چلے جائے جس کو عمران خان صاحب نے رزیس کیا تھا اور پیوٹن کے ساتھ جو ان کا تین بجے دوپیر کا ایک لنچ سکیجور تھا وہ بھی کینسل کر دے اور ایسا پروٹیس ووک آؤٹ کر جائے وچ عمران خان صاحب رفیوزد اور ایک چیلی کوسٹم اس گورنمنٹ اور اس پاکنگ سو آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے you were the information minister back then پورا سچ کیا ہے نہیں یہ تو درست نہیں ہے ایسا نہیں ہوا تھا دورے کے جانے سے پہلے جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے یہ فون کیا تھا موید یوسف کو جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان کو کہا تھا کہ ان کی information ہے کہ یہ امریکہ جو ہے اس کی اطلاعات ہے کہ یوکرین کے اوپر روس حملہ کرے گا اور اس کے بعد جب ہمارے جو ہماری جو جنرل باجوا صاحب تھے اور ان کا جو ایک ایڈوائزر کلان تھا اور ہم سب دو جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے رشیہ سے پوچھیں تو رشیہ کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے موید یوسف نے پھر بات کی اور انہوں نے ان کو کٹیگوری کے لیے کہا کہ دیکھیں یہ تو لگے ہی رہتے ہیں امریکہ تو اتنے مہینوں سے یہ کہہ رہا ہے تو ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے آپ آجائیں لیکن بعد میں امریکہ کی طلاع ضرور دوست ثابت ہوئی اور انہوں نے حملہ کیا اچھا یہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں کہ صبح جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک ہوتیل میں ہی میٹنگ ہوئی اور خان صاحب اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیا ہمیں اگلی مصروفیات جاری رکھنے چاہئے اور پھر جنرل باجوا صاحب کو بھی فون کر کے اور فوج کی بھی رائے دی گئی اور اس وقت تمام لوگوں کی رائے یہی تھی کہ اب ہم جو کہ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اس لیے میٹنگز جو ہیں وہ ہونے چاہئے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کریمیا کے اوپر جب کوچن نے این ایکس کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یاد ہوگا آپ کو کہ ونٹر اولمپک کروایا تھے اور اس میں سارے بھی ملکوں کی لیڈرشپ کو انہوں نے بلا لیا تھا اور جو ہی وہ ابھی لیڈرشپ گھر بھی نہیں پہنچی تھی تو پیچھے انہوں نے کریمیا کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا اب بھی انہوں نے ایسے ہی کیا جو انفورچنیٹ تھا انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن فوج اور یہ سیاسی حکومت اس سارے دورے کے اوپر ایک ہی پیچ پہ تھی کوئی ایسا مستہ نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے اور جنرل باجوا صاحب یہ کہتے ہیں کوئی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ نہ جائیں کچھ ایسا نہ کریں اور تیسری ایمپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ کا جو فون تھا وہ دورے سے پہلے آیا تھا دورے کے درمیان ایسی کوئی دورنگ دی وزٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی انٹیونشن نہیں کی گئی نہیں کوئی انٹیونشن نہیں اور آپ نے جس طرح کا سیول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ سیم پیچ پڑتی ایون دورے کے دوران بھی کوئی رائے ایون جنرل باجوا کی طرف سے بھی یہ نہیں تھی کہ دورہ جو ہے وہ واپس سے آپ لوگ کو چلے جانا چاہیے بالکل بھی نہیں تھا صبح بقاعدہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم پانچ شے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم نے آپس میں مشرع کیا ہے اور ہمارا یہی کہل ہے کہ اب آپ دورے کے ساتھ کانٹینیو کریں فواد صاحب آج عمران خان صاحب نے جو یہ چوبیس نومبر کی کال دی ہے گیارہ دن کا وقت اب رہ گیا ہے اور گیارہ روز کے اندر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پروٹیس کمیٹی بھی بنا دی ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہینڈلرز کی طرف سے کوئی بندہ سامنے آتا ہے تو پھر ہمارے پروٹیس کمیٹی جو ہے وہ کس طرح سے ان سے ڈیل کرے گی اس کے نام تو بیرحال میمبرز کے ریویل نہیں کیے گئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے گیارہ روز میں یہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے بالخصوص وہ اس حد تک تیار ہوگی کہ وہ ایک خاتر خواہ پروٹیس کر سکے اور اس میں ریزلٹس بھی آ جائیں جو ڈیمانڈ سامنے رکھی گئی ہیں علینا دیکھیں لوگ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست تو ہو نہیں رہی آگے سے تو آپ کو لاتھی اور گولی کا سامنا ہے اور اصل میں مسئلہ تو یہی آ رہا ہے کہ اتنا جو ایک ملٹنٹ آگے مرویہ آپ کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے اور پی ٹی آئی کو ملٹنٹ پارٹی تو ہے نہیں یہ تو میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے احتجاج میں ہمارے احتجاج میں وہ عورتیں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں اور وہ تشندت قسم کے ہمارے احتجاج ہوتے نہیں اور دوسری طرف جو ہے اگر لاتھی گولی اور اس طرح آ جائے تو وہ تو پھر مقابلہ جو ہے اس میں پرابلم آ جاتی اور یہی آ رہا ہے اب اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر تو لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوں پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے اور اگر لوگوں کو کٹھا نہ ہونے دیے جائے اور تھوڑی تعداد میں ہوں تو پھر ان کو ٹیکل کر لیا جائے but keeping in mind فواد صاحب یہ جو سوابی جلسے میں اور آل دو شیخ وقاس اکرم صاحب اور دیگر ان کے on record یہ چیزیں آ چکی ہیں جو ریزرویشنز ان کے لوگوں کے حوالے سیتھی کی پنجاب سے بھی لوگ باہر اس طرح سے ریسپونڈ نہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ galvanize یا mobilize لوگوں کو کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے دیکھیں آج جو علیمہ خان نے جو کہ یہ announce کیا ہے جلسہ تو تھوڑی سی مجھے یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ شاید گشرا بیبی اور علیمہ خان اس سارے معاملے کو لیڈ کریں موجودہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے دیکھیں اس کے ساتھ تو لوگ نہیں جھونتے اور مشکل ہے کہ وہ ان کے لیے کہ وہ کچھ بھی کر سکیں اگر گشرا بیبی نے اور علیمہ خان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود لیڈ کریں گی اور فیملی خان صاحب کی ساتھ آئے تو پھر محول اور دیکھتے ہیں کہ آپ آگے اس کو وہ کیسے بڑھاتے ہیں کیا کرتے ہیں حکومت تو دیکھیں نا حکومت سے کوئی توقع مجھے ہے نہیں ہے کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی اقل ہو حکومت میں تو حکومت کا تو کام ہے کہ تلخیاں بڑھے نا تلخیاں کم ہو ملک سٹیبل ہو لگے کہ اس نے کام ہے فواہ صاحب آپ کو لگتے ہیں رویوں میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رویوں میں تبدیلی آ سکتی ہے شاید کوئی باہر سے امریکہ سے کال بھی آ جائے لیکن آپ کو آپ اسیس کر رہے کہ کیونکہ حکومت کا موڈس وہ تو ایک نظر ہے جس طرح کے کریک ڈاؤن وہ سلسلہ تو ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں پولٹیکل ایک سلیوشن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں سیاست میں تو ظاہر ہے کہ ہتمی ہوتی نہیں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں جانے بھی چاہیے اور بہت اچھا ہو کہ اگر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ 24 کے دھرنے تک اور اس طرح سے تلخیوں تک نہ پہنچے اور ہم اس سے پہلے سلجا سکیں لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر پاکستان کے اندر ڈوین مزید بڑھے گی تلخیاں مزید بڑھے گی اور پاکستان میں جو سیاسی ادم استحقام ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا تو میری نظر میں جو اس وقت سیچوئیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کو تو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور عمران خان صاحب سے بہرہ راست مذاکرات کرے میں تو مرساں کے نواز شریف صاحب کو ڈیالہ جانا چاہیے اور عمران صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے آپ کہہ رہے میاں صاحب کو ڈیالہ جانا چاہیے جی بلکل ان کو جانا چاہیے پاکستان میں ظاہر ہے پچاس سال سے وہ پولٹکس کر رہے ہیں پاکستان انہیں بہت کچھ دیا ہے اور تلخیاں نیچے لانا کی ذمہ داری بھی ان کی ہے جتنی تلخیاں بڑی ہیں اس میں نوم لیگ کا مریم نواز کا بہت رول ہے ببا فواج صاحب اس پوری صورتحال میں جتنی تلخیاں اور جتنی انسٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے میاں صاحب تو ملک چھوڑ کے باہر اس وقت موجود ہے باہر چلے گئے ہیں بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوئن کرنے کے لیے سابق وفا کی وزیر سینئر سیاس ازدان جناب فواج صاحب اس وقت ہمارے صاحب پروگرام میں شریک تھے اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملینا شگری کو اجازت دیجے اللہ حافظ